اسلام علیکم ملین ایڑا میں ہوں ازا چاہیوڑا ملین ایڑا درمیان میں ہے لائن اور اس طرف ہے ہم نے لکھا ہوا امیر دماغ اس طرف لکھا ہوا ہے غریب دماغ آپ کو بننا کہ اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں امیر دماغ امیر دماغ آپ کے پاس ہوگا تو آپ امیر بنیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سو پہلے تو کیا کرتے ہیں اس کے نیچے لائن لگاتے ہیں ڈبل والی تاکہ یہ سوڑا لگے اوکے اور یہ چیز آپ نے نہیں بننی میں آپ کو دونوں میں فرق بتاؤں گا یہ کیا کرتا ہے اس کے برقس یہ کیا کرتا ہے یہ والی آتے ہیں اگر آپ میں ہیں تو اپنے آپ میں سے نکال نہیں ہے یہ والی آتے ہیں تو خوش ہو جائیں ورنہ ڈال دے اپنے آپ میں یہ والا جو بندہ ہے نا یہ زندگی میں پیسہ کمانا جلدی شروع کرتا اور پیسے کمانا کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیزیں سکھاؤ سکل سکھاؤ یا بزنس شروع کرو تو دس ون دس بندہ آلویز سٹارٹس ارڈی ٹھیک ہے ہی سٹارٹس ارڈی جبکہ غریب دماغ والے کیا کرتے ہیں بہت لیٹ شروع کرتے ہیں دے سٹارٹ لیٹ کیسے لیٹ پہلے جی سکول مکان ہے جیس جائز سکول کرو میں سکول کے حق میں ہوں لیکن جب سکول آپ نے شروع کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ کوئی آپ بندہ آپ کو نہیں روک رہا ہے سکل سیکھو تاکہ آپ بہتر ہوتے جاؤ ایجوکیشن ریل آپ کو ملے آخر یہ لوگ سکول مکمل کرتے ہیں پھر کالج کرتے ہیں پھر یونیورسٹی کرتے ہیں پھر تین چار پانچ سال دکے کھاتے ہیں جاب ڈونتے رہتے ہیں جو ان کو ملنی نہیں بکیز ان کے پاس سکل نہیں ہوتی کابل نہیں ہوتے پھر جاکہ ان کو فکر لگتے ہیں کچھ کریں نا ٹھیک ہے کچھ کوئی کورس کرنے کچھ سکل سیکھ لیں سو یہ ہو گیا جی پہلا پوئٹ دوسری چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں انیشیٹیو خود لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی شروع خود کرتے ہیں اپنی فیصلے خود کرتے ہیں سیلف سٹارٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ یہ ساڑے جو غریب دماغ کا بندہ ہوتا ہے یہ چاچو نے کہا تھا نا ڈگری کرو ابو نے کہا تھا نا فلان نے کہا تھا یہ کرو فلان نے کہا تھا یہ چیز ہوتی ہے سو یہ جو ہے نا دو ٹنگز فور آدھرز دوسری ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یار فلان کا بچہ ایسے کر گیا تو بھی ایسے کر لیے ابو نے کہا تھا جواب داری بعد میں نینہ ہوتی آسان ہے نا تاکہ یعنی آسان کام ہے بہانے بنا لو تیسری چیز یہ لوگ رائٹ ٹائم ٹھیک ہے رائٹ ٹائم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں خود بناتے ہیں یہ انتظار نہیں کرتے یار رائٹ ٹائم آئے گا پھر اپرٹونٹی ہوگی کچھ تو پھر کچھ کریں گے اپنا ٹائم کہتے ہیں ابھی شروع کرتے ہیں بس اپنا وقت بناتے ہیں رائٹ ٹائم یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لکھ میں بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ ٹائم میں بلیو کرتے ہیں نہیں اپنا وقت آئے گا اس کی قسمت چل گئی وغیرہ وغیرہ اوکی لہٰذا یہ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یا ہماری لکھ نہیں کام کری یا صحیح وقت نہیں آ رہا جبکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں پیسے کمانے تو شروع ہو جو جس عمر میں بھی ہو شروع ہو جب اللہ رستہ بنا دے گا تیسری چیز ہو گئی چوتھی چیز یہ لوگ نا اپنے آپ کو سیلف ایڈوکیٹنگ سیلف ایڈوکیٹنگ اپنی جو نا سیلف ایڈوکیٹنگ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو سکھاتے رہتے ہیں خود کتابیں پڑھتے ہیں خود یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہو سو آپ مجھے لگتا ہے کہ امیر دماغ کے بنتے ہو کیونکہ آپ فائنانشل چینل دیکھ رہے ہو جبکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں فورمل جو ہوتا ہے نا فورمل ایڈوکیشن اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور فورمل ایڈوکیشن مینز فورمل رٹا رٹے کو ترجیح دیتے ہیں اس کو فالو کرتے رہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈوکیٹ ہو رہے ہیں یہ بندہ ہر دن ہر ہفتے نئی چیز سیکھتا ہے اپنے یعنی جو اس نے چوز کر لیا نا یہ میں نے نشٹیو لے لیا بھائی میں نے یہ یہ کرنا ہے میں نے بکھروں کا فارم رن کرنا ہے تو اس کے مطلقہ سیکھتے رہیں گے اس کی فیڈ کیسے تیار کرنے اس کو شیڈ کیسے تیار کرنے اس کی یار بریڈنگ سائیکلز کیا ہے کتنی دیر کیا ہے اس کا ٹائم لنگت کیسے میں نے چینج کرنا ہے جبکہ یہ لوگ بھائی انیوہ بیروں جیسے یہ بیرے پالنا سیکھ رہا ہے کروٹ بطیا بنے گا اور یہ بیر بندے بنتے جا رہے ہیں سارے کارے تو ہم بھی کریں گے پانچوی جیز they believe in themselves so self belief جو ہے نا self belief ان کی بڑی strong ہوتی ہے بڑی strong equal strong اور یہ لوگ میں کومنٹس دیکھتا ہوں کبھی کب آ رہی میرے یوٹیوب پہ کومنٹس بڑے امیر دھما کے ہوتے ہیں میرے کیا کہتے ہیں فیس بک کے جو کومنٹ ہیں بڑے گھری دھما کے ہوتے ہیں these people self belief تو چھوڑیں they bring others down دوسروں کو بھی نیچے کھیج کے لے کے آتا ہے بھائی اپنی لیول پہ آجو others down ٹھیک ہے I think اس سے زیادہ وہ I can't do anything اوکے so آپ نے کیا کرنا ہے خود پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک ٹائم تھا آپ چال نہیں سکتے تھے کیا چل پرے موٹسائیکل نہیں چلانی آتی تھی میں نے تین چار پانچ بار اس کو چلایا چلانی آگئی ہے same thing جس چیز کو ایک زمانے میں آپ مشکل سمجھتے تھے آپ کو بس یہ بتاؤ کہ یار لاکھوں لوگ وہ کرتے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھی کر جاؤں گا یہ لوگ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی چھتی چیز ان لوگوں کے ہاب نہ بڑے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایمپائرز بنانی ہوتی ہیں انہوں نے ایمپائرز ایمپائرز جاب دیکھتے ہیں اور پھر ان ہابوں کی تعبیر بھی ہم کر دیتے ہیں یہ لوگ ان کا جو سب سے بڑا عرصے سے ہاب آتا گیا ہے that is جاب ٹھیک ہے جاب تین یہ والا یہ میرا اپنا لفظ ہے کیونکہ پاکستان میں جب بھی میں کسی کو سنتا ہوں جاب کہتے ہو کہتا ہے جاب کرنی ہے جاب ہوگی آپ کے پاس جاب بنانے والے بنو نا وہی جاب ڈونڈنے والے بنانے پاس بہت ہے پھر اگر آپ کو جاب کرنی ہے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے بھی بہت سارے بندے چاہیئے اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں تغرے جاب کرنے میں بندے چاہیئے تغرے is the key word here خودی کو کار بلاند اتنا کہ بندہ مجبور ہو جائے to pay you جو مرضی اپنے موں سے طرفہ آپ مانگو لیکن اگر آپ کیمتی نہیں ہیں آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں آپ ارلی سٹارٹ نہیں کرتے کچھ اپنی ویلیو نہیں بھڑھاتے تو پھر یار آپ useless مانگتے پھر ہوگے میرا ٹک ٹک وائرل ہوا تھا وہ بندہ بنو جسے جاب ڈونڈری ہوتی ہے وہ بندہ نہ بنو جو جاب ڈونڈری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جابیں بہت ڈونڈری ہیں بہت سارے لوگوں کو اور وہ بندے ملنی رہے حاصل طور پر پاکستان میں پتہ نہیں کون سا نمبر آتا اگلا نمبر ساتھویں کر لیتے ہیں لوگ جو ہوتے نا امیر دما کے جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو اسے گرب کر کے کھا نہیں جاتے انویسٹ کرتے ہیں مسکل میں انویسٹ کرتے ہوں گے کسی اساسے میں انویسٹ کرتے ہوں گے جہاں پر ان کو انکم کا سورس بنے ٹھیک ہے ان کو فائدہ پہنچے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ شو آف کرتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کیا پھر اس کے بعد بڑی بڑی شادی کی کیونکہ یار فلان 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 نے بھی کی تھی وہ سمجھیں گے ہم بڑے زبرداستیں قرائے پہ گاڑیاں لی بیس بیس ہزار پیا پچیس پچیس ہزار پیا ایک دن کا دیا شو ہی ماری یعنی فیک امیر بننا چاہتے ہیں دکھانا جاتے ہیں کہ ہم امیر ہیں لیکن ہوتے وہ غریب ہیں غریب دماغ کیا ہوتے ہیں یہ امیر دماغ کا اگلی بات یہ لوگ نا do not care کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں so یہاں پہ we will say یہاں پہ کر دیتے ہیں لوگ alright تو لوگ ہی لکھتے دیتے ہیں لوگ لکھتے گیا ٹھیک ہے انگلیش میں and these people are like ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ان کا from لوگ ڈرتے ہیں یہ لوگ نا کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور جب لوگ کیوں کے بارے میں آپ سوچنے لگ پڑتے ہو تو پھر آپ یعنی فیصل جاتے ہو آپ کا دھیان اپنی ایمپائر بنانے سے اٹھ کے ان کو خوش کرنے پہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے and this is why اس لئے یہ لوگ امیر ہیں لگے رہتے ہیں میں نے جس طرح کپڑے پہن لیے میں نے جو کھا لیا جو گاڑی چلا لی don't care اور یہ لوگ لائیبیلٹیز کھڑی کرتے رہتے ہیں گاری لے لی مہنگی کسٹوں پہ پتہ ڈپریشیٹ ہوگی پتہ اس پہ کسٹیں جا رہی ہیں نہیں بس لوگ سمجھیں گے میں ہم امیر ہیں یہ لوگ نا نئی چیزیں چکھتے رہتے ہیں اور اس چکھنے میں کیا ہوتا ہے they network ٹھیک ہے نئے لوگ جو ہے نا یہ ان کو ملتے رہتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ان کا دماغ کھلتا ہے ان کے رابطے بڑھتے ہیں اور نئے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں نیا رستہ بتائیں گے نئی چیزیں بتائیں گے آپ دیکھو کہ یار وہ اس طرح کہا رہے ہیں مارو میں تو غلط کر رہا تھا ان سے سیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوزرز کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوزرز ان جیسے لوزر ہیں تقاضی نہیں کریں گے بھائی تو کام پہ کیوں نہیں گیا ٹھیک ہے سوال نہیں پوچھیں گے تنقید نہیں کریں گے کوئی کا مہنڈک ان کو رہنے دیں گے اوکے اور آپس میں پھر یہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ شکایتیں بہت زیادہ کرتے ہیں یہ سیلف اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں خود کا ازالہ کرتے رہتے ہیں یار یہ جو میرا حال ہے میرے قصور کے وجہ سے ہو ہے یہ جو میری دنگی میں فیلیر ہوا ہے میری وجہ سے ہو ہے یہ کہتے ہیں اوہ بھائی خان کا قصور ہے یہ فلانے کا قصور ہے ٹنگے کا قصور ہے اب میں نے نا پین یلو کر دی ہے ان یہ میرا خراب لگ رہا ہے بٹ جان دیوں لوزرز اگر آپ کے آگے بھی چہنے ہو بھائی لوز دیں تغرے بندوں کے ساتھ کمپنی رکھو تغرے بندے آپ کو تغرہ بنا دیں گے انشاءاللہ یہاں میں تھوڑسی جگہ یہ لوگ نا اپنی یہ ایمپائر کے لیے گولز سٹ کرتے ہیں چھوٹے گول بڑے گول شورٹ ٹرم گول لانگ ٹرم گول یہ لوگ بٹکتے رہتے ہیں یہ ڈیریکشن لس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیریکشن لس ہوتے ہیں میں بورڈ سے نا نیچے اتھا رہا ہوں ڈیریکشن لس ہوتے ہیں بٹکتے رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہوں یار اگر آپ صبح اٹھتے ہو تو ٹوڈو لیسٹ بنایا کرو آج میں نے یہ 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 کرنا ہے وہ کرو گے تو اس پہ پٹکے رہو گے کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے یعنی گھر سے نکلتے ہو آپ باہر آپ کو پتہ ہوتا ہے میں یار دکان پہ جا رہا ہوں میں بزار جا رہا ہوں کسی جگہ جا رہا ہوں کبھی ایسے بھی ہوا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جا رہے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں یہ گریب دماغ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہم نے جانا کہا ہے اب آپ جا رہے ہو گئیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پلان ہوگا آپ اس کے لئے تیاری کرو گے جلدی گھر سے نکلو گے انویسٹ کرو گے ان چیزوں میں گاری میں تیل ڈالو پٹرول ڈالو لوگ کون سے ساتھ لے کے جانے ہیں کرنا وہاں پہ کیا ہے انشیٹیو خود لیتے ہیں فلانا 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 یار ان کو ڈریکشن لست ہیں تو ان کو باقی چیزیں کرنا آتا نہیں ہے نہ کرتے ہیں سوکھا ہے نا یہ تھوڑا اوکھا کام ہے اس لئے یہ بندہ امیر ہوتا ہے یہ سوکھا کام ہے نا سوکھا پن ڈھونتے ہیں اسائشن ڈھونتے ہیں تو پھر گریب رہ جاتے ہیں آزار جنگلی چیز یہاں پر ڈال دیتا ہوں ان لوگوں کا نا پلان یعنی پلان بی پلان سی وغیرہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ڈی ورسی فائی کرتے ہیں ڈی ورسی فائی یعنی اپنے انڈے ایک ٹوکڑے میں نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ٹوکڑا گر سکتا ہے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں اور پھر آپ انتہائی زیرو پہ آ جاؤ گے حاصل طور پہ اگر آپ کی عمر گزر گئی ہے یہ لوگ ایک ہی ڈریکشن پہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں کو کسی نے بتایا تھا یہ کرو حتیٰ کہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس رستے پہ چال کے لاکھوں کروڑوں بندوں کا کچھ نہیں بنا رائٹ اور ان کا کیا ہوتا ہے ون پلان ون پلان یا ون وہ جو بھی ہوتا ہے بس وہ ہی ہوتا ہے بھائی میں ڈگری کروں گا پھر سی ایس ایس کروں گا جس طرح یار دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جس نے سی ایس ایس کرنی ہے اور کوئی نہیں آپ کے کمپٹیشن میں میں نے ایک فاتحہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایک چچا اور کیا کہتے ہیں بتیجے کا قصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو چچا نے پوچھا بتیجے سے کہ آپ یہ جو ڈگری کر رہے اس کا کیا فائدہ تو بتیجے نے بولا میں کسی جگہ پروفیسر لگ جاؤں گا ٹھیک ہے تو چچا نے فوراں اس کو پکڑ لیا وہ میرے جیسے سوچنے والے تھے میرے دماغ کے بندے تھے انہوں نے کہا آپ اور آپ کے ساتھ جو ترونجہ آپ کے سٹیوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں سارے کے سارے پروفیسر لگ جاؤں گے یعنی وہ تنز کر کے کہہ رہے تھے بکوز ان کو پتا تھا کہ یہ لارہ ہے ون پلان ہے جھوٹ ہے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ بائی جن جو بتیجے ہیں ان کو نوکری تک نہیں ملی ٹھیک ہے غریب دماغ والے اگن پھر غریب دماغ یہ رہا اگلی چیز وہ لوگ نا ان کا جو وقت ہوتے نا اس کو پلان کر کے ہرچتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ ایسی چیز ہے کہ بل گیٹس بھی اگر چاہے تو زندگی میں ایک سیکنڈ فاتو اپنی نہیں خرید سکتا ہے نا کوئی بندہ نہیں خرید سکتا تو امیر دماغ کا بندہ پلان کرتا ہے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے یس کبھی کبار اپنے آپ کو انٹرنیمنٹ اگر دینا چاہے تو نیٹ فلکس دیکھ لے گا لیکن کبھی کبار یہاں پہ کی ورڈ ہے جبکہ جو غریب دماغ کا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹک ٹاک کو ہمیں بدنام کرنے والوں ٹک ٹاک پہ بھی اگر آپ ہو میں بھی ہوں مجھے آپ وہاں پہ فالو کر سکتے ہو کام کی اکاؤنٹ دیکھو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں واس مجھولٹی کام کے اکاؤنٹ نہیں ہے یار انسٹرگرام ہو جو بھی ہے وہاں پہ فضولیات میں یہ لوگ اپنا ٹائم جو اتنا قیمتی ہے انمول ہے کوئی بندہ خرید نہیں سکتا ایک سیکنڈ بھی گھنٹے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انیوہ نو پلین ضائع کر دیا قدر نہیں ہے وقت کی اور پھر لہذا اس سے کچھ نچوڑ نہیں سکتے نتیجہ نہیں نکال سکتے ایک آد آخری چیز اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہاں بھی ڈال دیتا ہوں یہ لوگ سمجھ لیں کہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں یا کیا لفظ کروں جلدی سے کوئی چیز نکلتی ہے ان اس میں گس جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی ٹرینڈ سیٹرز لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے ان کو پاغل بولا جاتا ہے شیخ چلی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ پیل کرتے ہیں ہر چیز میں پیل کرتے ہیں فرسٹ موور ایڈوانٹج ان کے پاس ہو جاتا ہے یہ والے لوگ آہرکار فالور بنتے ہیں ٹھیک ہے سیلیبٹی کے فالور ہیں فلان کے فالور ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیچر سے کچھ سیکھنا کچھ اور بات ہے لیکن ایک انہوہ فالور بننا ایک اور بات ہے اور یہ لوگ فالور بہت زیادہ ہوتے ہیں جب یہ لوگ ایک چیز کر جاتے ہیں پہلے تو ان کو تنس کرتے ہیں ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں چھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب یہ آگے نکل جاتے ہیں یہ لوگ ان کے فالورز بان جاتے ہیں بکرس میں نے کہا کہا برنگ آدھرز ڈاؤن یہ ان کا پیش ہے روز مرا یہ کرتے رہتے ہیں پر دیس پیپل دیڈونٹ کیا لوگ کیا کہتے ہیں کرے جاتے ہیں اس لئے یہ امیر ہیں جگہ ہتم ہو گئی ہے لیکن یہ تھوڑا سی دکھائی دے رہی ہے یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کبھی ہمت ہارتے نہیں ہے بڑے دلیر بند ہیں جبکہ یہ جو غریب دماغ کا بندہ ہوتا ہے اگر شروع کرے گا تو بغیر پلان کے کرے گا بغیر ایڈوکیشن کے کرے گا صدہ جا کے فرض کرو بزنس پونجی پانجی ساری بیچ میں لگا دے گا ایک بار اپنے کو دوسرا موقع ہی نہیں دے گا یار ہر بندہ پہلے بزنس میں تقریباً فیل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اتنے زیادہ نہیں کماتا زیادہ رسک ہوتی ہے اس میں تو جب یہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر دو کام کرتا ہے ایک تو ہمت ہار کے باگ جاتا ہے کوئی چیز مشکل اس کو لگتی ہے سیکھنے بھی بیٹھتا ہے دو تین گھنٹے کے بعد دو تین ہفتے کے بعد یار یہ بورڈنگ ہے چھوڑ جائے گا میدان اور یہاں لکھتے ہیں نوٹ بریو نوٹ بریو تو پھر دوسرا کہا ہے کہ دوسروں کو بھی نیچے لے کے آئے گا یار انگور کھٹے ہیں میں فیل ہو گیا جس کا مطلب ہے آپ بھی فیل ہو جائیں گے آپ بھی اس کو ہاتھ مت لگاؤ یہ لوگ بریو ہوتے ہیں ٹرینڈ سیٹلز ہوتے ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں یہ لوگ نوٹ بریو خود بھی نہیں آگے بڑھتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ملی نیرو جگہ حتم ہوگی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آج چکے ہوگی کیونکہ آپ امیر دماغ کے بندے ہو آپ کیوں امیر دماغ کے بندے ہو آپ ایک فینینچل ایڈوکیشن چینل دیکھ رہے ہو یہ بندے میرا چینل دیکھ رہے ہیں اس لئے ان کو نہیں آپ لوگوں کو سلوٹ ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی سے یہاں پہ آ گیا اور اس کی دلچسپی اس میں ہو گئی ہے تو اصل میں آپ امیر دماغ کے بندے ہو آپ کی آتے غریب لوگوں والی ہیں غریب دماغ والی ہیں کائنڈلی اس طرف آجیں امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو فیک کرنے کی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اصل میں پتا ہوگا میری جیبیں بڑھوئی ہیں میرا بینک بیلنس ٹھیک تھاک ہے اپنا ہیاراکی کا میں ہوزار چاہے والا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا آپ کے کام آیا اور آپ پھر سے اپنے آپ کو continue یعنی امیر دماغ کی رکھنا چاہ رہے ہو سیکھنا چاہ رہے ہو تو سبسکرائب شائب کر لو till the next ویڈیو السلام علیکم اور پاکستان زندہ پا اچھا ملین ایرو بورٹ صاف کر رہے ہیں تو ایک چیز اور ذہن میں آگئی ہے یہ والے لوگ نا فلیکسبل ہوتے ہیں ان میں یو ٹرن کرنے کی کیا کہتے ہیں ہمت ہوتی ہے ہمت کیوں دلیر ہیں اور جب سمجھتے ہیں کہ یار کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں تو واپس مور آئیں گے لوٹ آئیں گے اپنا فیصلہ پہ دل لیں گے یہ لوگ نا بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا چوک بھی نہیں مٹھا یہ اپنے فیصلے پہ یعنی ذہن میں بات مٹھا لی نا فلاں پولٹیکل پارٹی کو اس کے ساتھ جانا ہے فلاں ڈگری کرنی ہے فلاں کام کرنا ہے بس ان میں دلیری یہ نہیں کہ میں بڑا دلیر ہوں میں یہ کر کے دکھاؤں گا بٹ ان میں ہمت نہیں ہوتی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے لوگ ان سے ڈرک نہیں جائیں کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں ہر اگر آپ تو ہمت کریں تو یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ بھائی چیزیں اپنے فیصلے کے سبت ہوتے ہیں یہ آخری لیسن تھا پندرہ پورے ہوگے ٹائٹر پہ میں کام از کام لکھ دوں گا کہ پندرہ سبق پھر سے اسلام علیکم موسیقی